شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو سید کاشف بخاری کا سلام ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس مکمل کورس میں آپ سب کو خوش آمدی ہمارا آج کا ٹوپک ہے برینڈ ویجن یعنی کسی بھی برینڈ کا ویجن کیا ہوتا ہے برینڈ ویجن کی اہمیت کیا ہے اور برینڈ ویجن کو کیسے لکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لاسٹ لیکچر میں برینڈ پرپس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا جانا اور اس کو سیکھا ہم سب سے پہلے ویجن کی دیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ ویجن کسے کہتے ہیں اردو میں ویجن کو کہتے ہیں اولین مقصد تخیل یعنی کہ امیجینیشن یا حکمت کے ساتھ مستقبل کے بارے میں سوچنے یا منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت اس کو کہتے ہیں ویجن یعنی کہ آپ نے اپنے برینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فیوچر کے بارے میں پلان کرنا اور اس کے بارے میں آپ نے کچھ خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو پورا کرنا یہ ہے ویجن اب ہم ویجن کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ ویجن کی کسی بھی برینڈ کے لیے کیا اہمیت ہے اگر آپ نے مارکٹ میں برینڈ کو لانچ کر دیا جبکہ آپ کا آپ کے اس برینڈ کے بارے میں ویجن نہیں ہے تو آپ جو کے اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں آپ کی کچھ زمت نہیں ہے ایک آسان اگزیمپل میں آپ ایک ایسے بس میں سفر کر رہے ہیں جو کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کو ڈیفائن نہیں کر رہی یعنی کہ آپ بس ٹاپ میں جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے کسی بھی روڈ کی بس آتی ہے آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ آپ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے سو کسی بھی برینڈ میں ویجن کا ہونا بہت ضروری ہے ویجن آپ کو ڈیریکشن اور آپ کی ڈیسٹینی کو ڈیفائن کرتا ہے آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے اور میں نے کب جانا ہے اور میں نے کیسے جانا ہے یہ آپ کو ویجن ڈیفائن کرتا ہے سب سے پہلے مستقبل کے منصوبہ بندی کسی بھی ویجن کہ سب سے بیسٹ جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ کہ آپ اپنے فیوچر کو پلان کرتے ہیں آپ نے میں ایک آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں آپ نے ایک سکول کو اوپن کیا وہ سکول ہے پرائمری لیول تک یعنی پری نرسری سے پرائمری تک آپ نے ایک نیا سکول اسٹیپلش کیا ابھی آپ نے اپنے پرینسیپل روم میں اپنے سکول کی ویجن سٹیٹمنٹ لکھ کے رکھے ہوئی ہے ابھی اس میں سب سے پہلے مستقبل کی منصوبہ بندی یعنی کہ آپ نے ایک ویجن سیٹ کیا ہے کہ میں نے ان فیوچر اپنے سکول کو اپگریڈ کرنا ہے ایلیمنٹری تک یعنی کہ آپ اپنے فیوچر کو پلان کر رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ فیفت کلاس تک اپنے سکول کو نہیں رن کرنا جبکہ میں نے آنے والے پانچ سال کے بعد میرا یہی سکول ایٹ کلاس تک اپگریڈ ہوگا اور دس سال کے بعد میں نے اپنے سکول کو ہائی یعنی کہ نائنٹھ اور ٹینٹھ یہ دو کلاسیں میں نے اپنے سکول میں بٹھانی ہیں یعنی کہ میں نے میٹرک تک اپنے سکول کو ٹین یرز کے بعد کرنا ہے اسی طرح میں نے فیفٹین یرز کے بعد اپنے ادارے کو میں انٹر میڈیٹ کی کلاسز کو بٹھانا ہے یعنی کہ یہ آپ کی ہے ویژن سٹیٹمنٹ آپ فیوچر کو پلان کر رہے ہیں فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں اپنے ادارے کی اسی طرح جب بھی کوئی آپ نے برینڈ لے کر آنا ہے آپ نے اسی طرح اپنے برینڈ کا جو ویژن آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے سو وہ ویژن آپ کو آپ کے برینڈ کے متعلق فیوچر کی پلاننگ دے گا کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں کل میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے سو سب سے پہلی جو ویژن کی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ کو فیوچر کے بارے میں پلاننگ میں ہیلپ دیتا ہے نمبر دو مستقبل میں برینڈ کی سمت کو سمجھنے کے لئے یعنی کہ جو ویژن ہے یہ آپ کو آپ کے برینڈ کی ڈائریکشن بتاتا ہے کہ فیوچر میں آپ کے برینڈ کی ڈائریکشن کیا ہوگی میں نے آپ کو بہت آسان ایکزیمپل دی کہ ابھی میں نے اپنے سکول کو فائیف تک اوپن کیا ہے ابھی مجھے ڈائریکشن مل گی ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ ٹونٹی ایٹ میں میرا سکول ایلیمنٹری تک اپگریڈ ہو جائے گا سو مجھے ایک ڈائریکشن مل گی کہ میں نے اپنے برینڈ کو اس ڈائریکشن کی طرف لے کر آنا ہے سو برینڈ کی ڈائریکشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے فیوچر میں اس کی ڈائریکشن کو انڈرسٹینڈ سمجھنے کے لئے ویژن آپ کو بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہے نمبر تین یہ حوصلہ افضائی کرتا ہے دیکھیں جو ویژن ہے یہ ویژن بسیکلی آپ کو انکرج کرتا ہے آپ کو حوصلہ افضائی کرتا ہے ویژن جب آپ کے سامنے سب کچھ بلکل کلیر ہوگا اور مکمل ٹائم فریم ورک کے مطابق ہوگا تو آپ کو ایک طرح سے انکرجمنٹ ملے گی کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے میں نے اتنے ٹائم میں اپنے اس ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے سو جب میں اس ٹاسک کو پرفارم کرلوں گا جب میں اس اس آسائنمنٹ کو کرلوں گا تو اس کے بعد مجھے کامشابی ملے گی مجھے مزید فیم ملے گا میری سیلز ویلوسٹی انکریز ہوگی میرا برینڈ مزید پپولر ہوگا سو یہ اس حوالہ سے آپ کو حوصلہ فضائی دیتا ہے نمبر فور مستقبل کے فیصلے میں آسانی دیکھیں آپ نے اپنے برینڈ کے بارے میں جو بھی ان فیوچر ڈیسیجنز لینے ہیں تو ویجن آپ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ آسانی فراہم کرے گا دیکھیں میں نے آپ کو ایک ہی اگزیمپل سامنے رکھ کر ساری چیزوں کو میں بتانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے ان فیوچر یہ پلان کیا ہے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے آفٹر فائیویر سکھ سیون اور ایٹ یہ تین کلاسیز اپنے ہی سکول میں بٹھانی ہے ابھی میرا سکول پرائیمری تک ہے دین میں نے اس کو الیمنٹری تک لے کر آنا ہے سو یہ میرا یہ میرا فیوچر ڈیسیجن ہے اس میں مجھے بہت زیادہ آسانی مل جائے گی کیونکہ یہ چیز میں نے آرڈی لکھ کے رکھی ہوئی ہے میرا ویجن مجھے ٹائم فریم ورک دے رہا ہے سو اس ٹائم فریم ورک میں میں کام کر رہا ہوں سو ویجن کی اہمیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے برینڈ کے ریلیٹیڈ فیوچر ڈیسیجن کرنے میں بہت زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں آپ کو مشکل نہیں فیل ہوتا مطلب کہ آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں لکھی ہوئی آپ کے سامنے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آپ کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے آپ کو نہیں پتا آپ نے ایک سال بعد کہاں جانا ہے دو سال کے بعد فائیو ویئرز کے بعد ان فیچر کیا کرنا ہے جب ویجن لکھا ہوگا واضح طور پر کلیر ہوگا دین آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی کہ میں نے فیچر میں کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے پانچ ملازمین کے لئے آسانی جو ایمپلائیز آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان ایمپلائیز کے لئے بھی ویجن بہت زیادہ فسیلیٹیشن پروائیڈ کرتا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ نے ہر چیز کو کلیر لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے پرنسپل آفیس میں ہے یا سی او آفیس میں ہے یا آپ کے کمپنی میں جہاں کہلنے کے زیادہ گیترنگ ہے یا ایمپلائیز جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں کہیں بھی آپ کی ویجن سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ایمپلائیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ اگر ہم اتنی ہی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہماری یہاں سے بہت اوپر جائے گی سو جب اوویزلی کمپنی یا برینڈ ڈیویلپ ہوگا ترقی کرے گا تو ایمپلائیز کو بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا ایمپلائیز کی سیلریز انکریز ہوگی ایمپلائیز کے ڈیزگنیشن اپگریڈ ہوں گے اور ایمپلائیز کے ادر جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ بھی ان میں اضافہ ہوگا تو ایمپلائیز اتنی ہی زیادہ محنت لگن اور جستجو کے ساتھ کام کریں گے جیسا کہ سکول میں نے پرائیمری تک اوپن کیا ہے ایمپلائیز کو پتا ہے کہ آفٹر فائیو یرز یا آفٹر تری یرز یہ سکول اپگریڈ ہو رہا ہے ایلیمنٹری سیکشن تک جو ایمپلائیز فائیو کلاسیز کے ہیں وہ اتنی محنت سے کام کریں گے کہ ہمیں ایلیمنٹری سیکشن میں پڑھانے کا موقع ملے گا اسی طرح مزید محنت کریں گے کہ ہمیں ہائی حصے میں پڑھانے کا ہمارے سبجیکٹ ریلیٹیڈ ہمیں پیریڈز ملیں گے تو ایمپلائیز کو بہت لازمین کو آسانی ہو جاتی ہے دیکھیں اگر کوئی بھی انویسٹر آپ کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس انویسٹرز کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی کیونکہ انویسٹرز کو بھی پتا ہوگا کہ یہ برینڈ پر اگر میں پیسے لگاؤں انویسٹمنٹ کروں تو یہ برینڈ ٹو ایرز کے بعد یہاں پہنچنے کا پلین رکھ رہا ہے اور فائیو ایرز کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد یا ان فیوچر یہ برینڈ کا خواب ہے کہ میں یہاں پہنچنا ہے ابھی میں ایک علاقے میں کام کر رہا ہوں میں ایک پروونس یا ایک سٹیٹ میں مینے 2024 میں میں اپنی برانچ اوپن کرنی ہے میں ایک ایسے میں اپنی برانچ اوپن کرنی ہے یہ جو ویجن ہے یہ ویجن انویسٹرز کو بھی اس معاملے میں بہت انکرج کرتا ہے اور آسانی مہیا کرتا ہے اگر انویسٹرز آتے ہیں اور آپ کی برینڈ میں انویسٹمنٹ جب آپ نے بڑا خواب نہیں دیکھا اپنے برینڈ کے لئے تو کوئی بھی آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا میرے پاس بہت زیادہ اگزیمپلز ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے zero سے شروع کیا اور اس وقت وہ پیگ پر پہنچے ہوئے جنہوں نے ایک اکیڈمی سے شروع کیا اس وقت وہ یونیورسٹی کے مالک ہیں پاکستان میں میاں آمیر محمود جنہوں نے ایک اکیڈمی سے شروع کیا اور پھر انہوں نے سکول بنایا سکول سے کولج کولج سے یونیورسٹی جی ہاں میں پنجاب کولج کی بات کر رہا ہوں الائٹ سکول اور پھر یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب مطلب کہ پہلے اکیڈمی اور ویژن سٹیٹمنٹ لکھے لگائی تھی یہ صرف اکیڈمی تک میں نے محدود نہیں رہنا میں نے اکیڈمی کو میں نے سکول میں بدلنا ہے تو پھر الائٹ سکول کی بنیاد رکھی الائٹ سکول جب کامجاب ہوا اس کی برانچز ڈیفرنٹ سٹیز میں بنی تو پھر خواب دیکھا کہ میں نے کالج بنانا ہے پنجاب کالج کی بنیاد رکھی پنجاب کالج بنا کامجاب ہوا خواب دیکھا ویژن سیٹ کیا کہ میں نے یونیورسٹی بنانی ہے سو یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب بھی بن چکی خواب دیکھا میں نے الیکٹرونک میڈیا میں آنا ہے تو دنیا نیوز بنا دیا میں نے پرنٹنگ میڈیا میں آنا ہے تو پرنٹنگ میڈیا میں بھی آگے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ برینڈ پر کام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ویجن اور اس کو کہتے ہیں ویجن کی اہمیت امید کرتا ہوں آپ ویجن کی اہمیت کو سمجھ چکے ہوگے ابھی ہم کچھ برینڈ کی بات کر رہے ہیں کچھ ایسے برینڈ ہیں جنہوں کا ویجن کیا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں جیسا کہ ان میں سے ایک ایمیزون ایمیزون برینڈ ہے ایمیزون کیا کہتا ہے اس کا کیا ویجن ہے ایمیزون کہتا ہے یعنی کہ اس کا ویجن ہے بی دا ورڈ موسٹ کسٹمر سینٹرک کمپنی یعنی کہ جتنی بھی دنیا میں آن لائن شاپنگ ہے وہ ایمیزون کہتا ہے میرا ایک خواب ہے میرا ویجن ہے کہ دنیا میں میکسیم لوگ جو آن لائن شاپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ایمیزون کے پلیٹ فارم پر آئیں اور یہاں سے بائنگ اور سیلنگ کریں ایمیزون کا یہ ایک ویجن ہے یہ ان کا ایک خواب ہے اسی طرح فراری فراری سے کون ہے جو واقف نہیں ہے فراری کا کیا ویجن ہے ایٹیلین ایکسیلنس دیٹ میکس دا ورڈ ڈریم آسان الفاظ میں جو آپ کا ایک ڈریم ہے گاڑی ڈرائی کرنے کا سفر کرنے کا آپ ایکسیلنس چاہتے ہیں ایکسیلنس کی انتہا ہو سو سار ایپ ایسی سواری آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں دو ان کا کیا کانفیڈنس نوٹ ایگزائیٹی یعنی کہ جو بیوٹی ہے یہ ایک کانفیڈنس کا سورس ہونا چاہیے نہ کہ پریشانی کا سو یہ دو ان کا ایک ویجن ہے کہ جو بیوٹی ہے اس ایسیلنس ایسیلنس اس کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے بیوٹی بیسیلی کانفیڈنس کا ایک سورس ہے نہ کہ ایگزائیٹی کا سو یہ بیوٹی کو ڈیویلپ کر رہے ہیں بیوٹی پر کام کر رہے ہیں سو یہ ان کے ویجن ہے اسی طرح اور بھی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جیسا کہ ویزا to be the best way to pay and be paid for everyone everywhere کوئی بھی شخص دنیا میں کہیں بھی ویزا کہتا ہے دنیا میں کمپنیز 193 ممالک ہیں اور ہر جگہ ہر ملک میں چاہے وہ گاؤں ہو چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ ٹون ہو کسوہ ہو ہر جگہ ہر شخص جو payment کا لیندن کر سکے payment pay کر سکے یا اس کو ادائیگی ہو یہ ویزا کا ایک ویزن ہے اس کا خواب ہے اس طرح اور بھی برینڈ ہیں جن کے ویزن ہیں ابھی میں بات کرتا ہوں اگر آپ کا اپنا برینڈ ہے اور آپ اپنے برینڈ کا ویزن لکھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے برینڈ کا ویزن کیسے لکھو گے وہ کون سے salient points ہیں جو کیونکہ آپ اپنے برینڈ کے ریلیٹڈ جو ویزن ہے آپ وہ لکھنے چاہیے اگر آپ کسی فرم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں سو آپ اپنی کمپنی کے مینیجر ہیں یا آپ اپنی کمپنی کے سی او ہیں سو آپ کیسے اپنے برینڈ کا ویزن لکھیں کو کہ آؤ میں آپ کو آپ کی کمپنی کا ویزن لکھ دکھاتا ہوں آپ کو میں فسیلیٹ کرتا ہوں آپ کو میں آسانی مہیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی کمپنی کا اپنے ادارے کا ویزن کیسے سیٹ کریں اس میں میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں میں اس کی آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں آپ نے گوگل پر لکھنا ہے فائیور اور بھی فریلانس ویب سائٹ ہیں فائیور لکھ لیں آپ ورک لکھ لیں گرو ڈوٹ کوم لکھ لیں فریلانس ڈوٹ کوم لکھ لیں کافی ساری فریلانس ویب سائٹ جس میں آپ دکھا رہا رہا میں اس سرچ بار میں لکھا برینڈ ویجن جس برینڈ ویجن جو کہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے مجھے برینڈ ویجن کے ریلیٹی 292 سروسیز یہاں پر دستیاب ملی یہ مجھے برینڈ ویجن کے ریزلٹس اب آپ ان کی دیکھیں ڈیٹیل ٹائٹل دیکھیں یہ کہہ رہا کہ آئی وی یہ کیا کہہ رہے آئی ویجن ویجن اور ویجن اور ویجن یہ کیا کہہ رہے آئی ویجن ویجن اور ویجن اور ویجن یہ آپ اسی طرح دیکھیں سکرول ڈون کریں آپ کو بہت زیادہ بے شمار سروسیز ملیں گی آئی ویجن 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 ویلیو فار ویور برینڈ یہ دیکھیں جو ہمارا ٹوپک برینڈ کے ریلیٹیڈ ہے آج ہم برینڈ ویلیو پڑھ رہے ہیں اور برینڈ ویجن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں دیکھ لیں کہ اس کے بارے میں ایک سرویس افیلیبل ہے برینڈ میشن ویجن اسی طرح سکرول ڈون کریں آپ کچھ گیا یہ جتنے بھی ادھر فری لانسر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فری لانسر ان چار پوائنٹ پر بات کرتے ہیں اپنے کلائنٹ سے اور اسی کے بدلے یہ گھر بیٹھ کر ہینڈ سم ریوینیو ارن کر رہے ہیں اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی ہاں یہ بلکل آپ کی طرح ہی ہے فری ہیں کام کر رہے ہیں اور ان کو اس کے بدلے اماؤنٹ مل رہی ہے آئیے تو دیکھتے ہیں کہ جو برینڈ ویجن ہے اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے آپ نے کوپی اور پینسل لے لینی ہے آپ نے سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ آپ نے لونگ ترم ویجن آپ کے برینڈ کا لونگ ترم ویجن کیا ہے ایک ماہ ایک سال دو سال تین سال کی میں بات نہیں کر رہا میں ایک لونگ ترم لونگ لاست ویجن کو آپ نے الیبریٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ کے برینڈ کا روڈ میپ کیا ہے آپ نے اپنے برینڈ کا روڈ میپ وہ لکھ نا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے میں نے جیسا کہ کوپی پینسل اٹھائی اور میں نے لکھا اپنے سکول کا روڈ میپ کہ میں اپنا سکول اوپن کر رہا ہوں پھر آگے پرائمری پھر مزید اپگریڈ کروں گا ایٹ کلاس پھر اپگریڈ کروں گا میٹرک انٹرمیڈیٹ کالیج یونیورسٹی اینڈ سو مطلب کہ یہ کمپلیٹ روڈ میپ ہے میرے سکول کا اسی طرح آپ نے اپنے برینڈ کے بارے میں لونگ ترم اس کے ویجن کو ڈیفائن کرنا ہے جیسا کہ برینڈ برینڈ کی بار کروں بور برینڈ ہیں انہوں نے بھی اپنے لونگ ترم ویجن کو الیبریٹ کیا ہے آپ اگر نیولی برینڈ لونج کر رہے ہیں کسی بھی شہر میں اپنے country میں سو آپ نے اس کی لونگ ترم explanation کر نی ہے کہ ابھی میں نے اپنے برینڈ کو اس ایک شہر میں اوپن گیا دین میں اس کی برینڈ میں لے کر آنی ہے دین میں نے اس اپنے پورے ملک کے ہر شہر میں اس کی برانچ کو لے کر آنا ہے ہر بڑے شہر میں لاہور کراچی فیصل آباد اسلام آباد اسی طرح اور بڑے بڑے شہروں میں پھر میں اپنے برینڈ کو اپنے ملک سے باہر لے کر آنا ہے جیسے یو اے ای کے ایس اے انڈیا بنگلہ دیش نپال اسی طرح یورپین کنٹریز میں سو آپ نے اسی طرح لانگ ٹرم ویجن کے وضاحت کرنی ہے نمبر دو آپ اپنے برینڈ کے ساتھ کہاں تک جانے کا خواب دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے برینڈ کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں آپ نے اپنے برینڈ کو آج شروع کیا آج کی تاریخ میں یعنی کہ آج 13 مارچ 2023 کو آپ نے اپنا برینڈ شروع کیا سو آپ کا کیا خواب ہے آپ نے وہ پیک لیول بیان کر دینا ہے کہ میرا اینڈ یہاں پر ہے یہ میری دیسٹنی ہے میرے برینڈ کی آج میں نے اگر ایک شہر میں اپنے برینڈ کو لانچ کیا تو میری دیسٹنی کیا ہے کہ میں پور ایشین کنٹریز میں جتنے بھی سب کنٹیننٹ کنٹریز ہیں ان تمام کنٹریز میں میرا برینڈ ہو یہ آپ کا اینڈ ہے یہ آپ نے اپنے برینڈ کے ساتھ مل کر خواب دکھا ہے کہ میرا برینڈ یہ ایشیا کنٹریز میں میرا برینڈ چلے گا اور میں ایشین ٹائگر کہلاؤں گا سو آپ اپنے برینڈ کے ساتھ کہا تک جانے کا خواب دیکھتے ہیں جیسا کہ میاں آمر محمود نے ایک اکیڈمی سے سٹارٹ کیا اس میں ایک ایجوکیشن دی اور وہ جو ان کی ایجوکیشن تھی وہ ان کا برینڈ تھا اور انہوں نے اپنے ایجوکیشن برینڈ کے ساتھ مل کر خواب دیکھا میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے میرے کالج تقریبا ہر بڑے شہر میں ہوں گے سو یہ ان کا ایک خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے اقبال کا بھی خواب تھا قائد آزم کا بھی خواب تھا ابو کلام کا بھی خواب تھا سو یہ سارے خواب پورے ہوئے نمبر تین آپ اپنے برینڈ کے ساتھ کیا حاصل کرنے کا خواب دیکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے پہلے دو پوائنٹ لکھ لی تیسرا ہے کہ آپ نے اپنے برینڈ کے ساتھ جو خواب دیکھا ہے آپ کا حاصل کیا ہے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے لازمی کہ میں یہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر میرا سکول ہے میں ایک اپنا پرائیوٹ سکول بنایا فار ایزیمپل السید ایڈوکیشن تعلیم کے ساتھ تربیت سو میرا یہ خواب ہے کہ میں معاشرے میں بچوں کی سٹوڈنٹ کی تربیت کروں یہ میرا ایک حاصل ہے میں بسیکل اپنے برینڈ کے ساتھ جڑ کر اس چیز کو اچیو کرنا چاہتا ہوں کہ یو تعلیم تو ان کو بے شمار سکول دے سکتے ہیں لیکن جو بیسک اخلاقیات ہیں جو مینرز ایٹیکیٹ ہیں ان پر میں نے کام کرنا ہے میرا حاصل یہی ہے کہ میں اپنے بچوں میں امید پیدا کروں نا امیدی کو ختم کروں مایوسی کو ختم کروں خوپ نمبر فور آپ اسے کب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے خواب اپنے برینڈ کے ساتھ دیکھا اور اس خواب کے ساتھ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے کب تک حاصل کرنا ہے آپ نے ٹائم فریم ورک آپ کے سامنے ہو پانچ سال میں آپ اس کو حاصل کریں گے آپ اس کو ٹین یرز میں حاصل کریں گے یا آپ اس کو ففٹین یرز میں حاصل کریں گے سو آپ نے ٹائم پیریڈ منشن کر دینا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے اتنے ٹائم میں میں اپنے ڈریم کو فل فل کرنا ہے نمبر فور یہ جو آپ نے چار پوائنٹ ابھی سنیں اور دیکھیں یہ چار پوائنٹ آپ کے لئے بہت بڑے ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کو تھوڑا سا ڈرا سکتے ہیں یار لونگ طرم میں نے ویجن کی وضاحت کرنی ہے میں نے اپنے برینڈ کے ساتھ کہاں تک جانا ہے میرا خواب کتنا بڑا ہے میں حاصل کرنا ہے اور یہ بہت مشکل ہے بہت بڑا کام ہے یہ اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا یہ آپ کے اندر ایک فیر آسکتا ہے آپ کے اندر ایک خوف آسکتا ہے اتنا بڑا کام میں کیسے کروں گا لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ سوچ نا ہے کہ جب میں کر لوں گا تو مجھے کتنا اچھا لگے گا لوگ مجھے جانیں گے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے میرا ایک نام ہوگا نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اس ملک سے دوسرے کنٹریز میں بھی میرا ایک نام ہوگا تو یہ جب آپ چیز سنیں گے سوچیں گے فیل کریں گے تو آپ کو یہ اچھی لگے گی اور پھر ultimate آپ اسے لکھ لیں یعنی کہ آپ نے ایسے اپنے brand vision کو لکھنا ہے سو انہی چیز کے یہ freelancer پیسے لیتے ہیں یہی point جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں یہ جتنے بھی آپ کو freelancer یہ پر نظر آ رہے ہیں جو اوروں کے لیے اوروں کی company یا اوروں کی organizations کا vision لکھتے ہیں آؤ ہم آپ کے brand کا vision لکھتے ہیں سو آپ بھی اچھی practice کر کے اس کو اچھی طرح learn کر اس کو اچھی طرح سمجھ کر آپ بھی اوروں کے لیے اپنی service کو provide کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کا یہ important topic vision کی سے کہتے ہیں brand vision کیا ہے brand vision کی importance کیا ہے اور brand vision کیسے لکھتے ہیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ next lecture میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ